اید کی خوشیوں پر کورونا نے فیرہ پانی شہر امام نے سادگی سے اید منانے کی کی اپیل علیماؤں کی آن لائن میٹنگ میں ہوا فیصلہ اور تیہ ہوئی فطرہ کی رقم خبر ایدھا سے ویشوک مہماری کا روپ لے چکے کورونا وائرس کووینڈ نائنٹین کے روپ تھام کے لیے کیے گئے لاکڈاؤن کی وجہ سے اس بار مسلم سماج اید بڑے ہی سادگی کے ساتھ منائے گا شہر امام مفتی مولانا محمد شمس القمر قادری علیمی نے مسلموں سے اپیل کی ہے کہ وہ لاکڈاؤن میں زلہ پرشاسن کی گائیڈ لائن پر عمل کریں اس سنبند میں جامعہ مسجد ٹاٹشاہ سے شہر امام مفتی مولانا شمس القمر قادری علیمی کی قیادت میں آن لائن میٹنگ ہوئی علماؤں کی اس آن لائن میٹنگ کے بعد قاضی شہر و جامعہ مسجد ٹاٹشاہ کے امام مفتی شمس القمر قادری نے اعلان کیا کہ مسلم سماج کے لوگ اس بار لاکڈاؤن کے مدنظر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور خریداری سے بچیں انہوں نے کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کا خوف ہے اور ایسے میں مسجدوں میں عوامی طور پر تراویہ اور جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے افتار کی محفلیں بھی ستونی ہیں وائرس کا معاملہ لگتار بڑھ رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ لاکڈاؤن اور لمبا چلے گا لہٰذا اپنے ہاتھوں کو سمیٹیں اور اسی پیسے سے دوسروں کی مدد کریں انہوں نے مسلم سماج کو فطرہ کے متعلق بتایا کہ اس سال پر تیئے ایک آدمی کے اوپر پچاس روپے فطرے کی رقم تینکی گئی ہے وہیں داراللوم بہارشاہ کے کاری محمد شابان نے کہا کہ عید سے زیادہ خوشی تب ہوگی جب پوری دنیا سے کرونا وائرس ختم ہوگا اس لیے سوشل ڈسٹنس کا پالن کرتے ہوئے لوگ شاپنگ سے خود کو بچائیں علماؤں کی ہوئی آن لائن میٹنگ میں گورپٹی مسجد کے امام مولانا صدر عالم نجامی مصباحی مولانا نور الہدا صاحب مقبرہ مسجد کے امام مولانا گلام علی مدرسہ حسینیہ کے مولانا شکیل کے علاوہ کئی علماء شامل رہے عید سے نوشاد عالم کی ریپورٹ اس مطالقہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کی کو لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک طرح کا ہنگامہ مچا ہوا اور ایسے صورت میں ہمارے ملک میں بھی یہ چیز بڑی قصرت کے ساتھ پائی جا رہی ہے اور روز بروز جیسا کی خبر آ رہی ہے یہ اضافہ ہو رہا ہے اس نے اضافہ ہو رہا ہے ہمارے شہر فیضہ بادزلہ عیدیہ نے کچھ دکانہیں جو ہے پرشاسن کی اجازت سے جذوی طور کچھ ٹائم کے لیے کھولی جا رہے ہیں اور گاؤں دیہات سے لوگ خریداری کرنے کے لیے آ رہے ہیں ایسے صورت میں میری اپیل ہے لوگوں سے گزارش ہے کہ بھئی لوگ بازار میں آئیں گے شاپنگ کریں گے خریداری کریں گے محکمہ سہت ہیلتھ دپارٹمنٹ کے مطابق یہ چیز ٹچنگ سے چھونے چھانے سے اور قریب رہنے سے پھیلتے ہیں تو کوئی ایسا نہ ہو کہ اس شاپنگ سے اور خرید فروغ سے لوگوں کے آوہ گھون سے یہ بیماری اور پڑھے تو ایسی صورت میں میری گزارش یہ ہے کہ لوگ خریداری کے لیے اپنے گھروں سے نہ نکلائیں رمضان شریف کا مہینہ چلنا ہے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تیوہار عید الفطر کے شکل میں آنے والا ہے اور ایک طرف تو عید الفطر کی خوشی ہے دوسری طرف کرونا وائرس سے نپتنے اور اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں تو ایسی صورت میں ہماری اپیل ہے مسلمانوں سے خاص طور سے کہ خریداری فروغ سے بچیں گھروں سے بلکل نہ لکھنا ہے جو جمع پوجی آپ کے پاس ہے اس کو بچا کر کے رکھیں اس لیے کہ لاکھ دام کا سلسلہ یہ بڑھ سکتا ہے اور خاص طور سے خواتین جو گھروں سے سننے میں آیا ہے کہ بازار میں نکل رہی ہیں خرودہ صرف کر رہی ہیں ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد حضرات خواتین پر پابندی لگائیں بہت ضرورت ہو تو مرد حضرات نکلیں اور ضروری چیزیں لے کر کے پھر اپنے گھر پر رہیں اور بازار سے بلکل یہ کی تعلق زیادہ نہ بنائیں عید عید کی نماز کو لے کے بسلا دیجئے اور فطرے کو لے کے بسلا دیجئے آج یہ شہر جو بتائیں ہیں کیونکہ یہ عوام کو چاہیے کہ اسی پر عمل کرنا چاہیے اور آج یہ شہر عزت اللہ محمد مکتی شمسل کمر صاحب کے جانب جو اعلان ہوا ہے وہ مشورے سے اعلان ہوا ہے سبتہ فضر پچاس روپیہ فیکس رکھا گیا ہے اور میں تمامی عوام فیضہ باد کے عوام سے بجارش کروں گا کہ اسی پر عمل کریں رہی عید کی بات تو عید کے بارے میں ابھی بعد میں اس کو مطلب عوام کو بلا دی جائے گی اور عید دیکھئے یہ خوشی کا نام ہے اور ہمیں خوشی اُس دن زیادہ ہوگی جیسے دن ہمارے ہندوستان بلکہ پوری دنیا سے یہ کورونا وائرس دور ہو جائے گی بیماری یہ دور ہو جائے گی اُس دن ہم کو سب سے عادہ خوشی ہوگی آپ بتائیے ہم جمعہ کے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں مسجدوں میں ہم ترابی کی نماز مسجدوں میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں ہم کھل کر کے عوامی طور پر کہیں ادھر گھوم نہیں پا رہے ہیں تو ہمیں عید کس چیز ہمیں خوشی کس بات کی ہے جنہیں تو خوشی اُس وقت ہمیں ہوگی جس وقت کے بیماری دور ہوگی اگر زندگی رہے گی تو بہت ساری عیدیں آئیں گی ہم بہت ساری عید کی نماز ادا کریں گے اور شاپنگ بھی کریں گے ہماری خاص حساب میں یہ خواتین سے گجارش کروں گا اسلام امار بہنوں سے کہ وہ شاپنگ اس وقت نہ کریں وہی پیسہ کے غریبوں میں خرچہ کر دیں تو زیادہ سواب ہے اور کچھ پیسہ بچا کر کے رکھیں ہو سکتا عید کے بعد لاک ڈاؤن بڑھ جائے تو کیا ہم بھوکے مریں گے اگر زندگی رہی تو بہت سارے کپڑے ملے گے بہت ساری شاپنگ آپ کریں گے حقی نہیں تو میں خاص طور سے اپنے شہر فیضاباد کے تمامی مسلمن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ماہ بہنوں کو بازاروں میں نہ بھیجیں اور خود ماہ بہنیں نہ جائیں بچیں اور امسال عید بہت ہی سادگی کے ساتھ منائے جس طریقے سے ہمارے قاری شہر صاحب نے اعلان کیا ہے یہی میرا پیغام ہے اور خود پلو میرا نام محمد شابان قادری وستاد دارالون بہارشاہ تنظیم و علماء الہی سنت جو شہر فیضاباد کی ایک عظیم تنظیم ہے اسی کا میں ایک رکن ہوں ہمیں ہمارے گھر پہنچانے میں مدد کرے سرکار اور آئیا کہ بدھنا بلاک کے گرام پنچائد مٹیرہ کے لگ بگ آدھا سیکڑا کامگار مزدور گزرات میں لاگ ڈاؤن کی وجہ سے فس کر رہے گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس ٹھیکے ڈار کے انڈر میں کام کر رہے ہیں وہ بینہ ہمارا پیمنٹ دیے چلا گیا ہے ہماری کالونی میں پونٹہ سیجھ کر دی گئی یہ ناراسن کا ٹھیکانہ نہ ہی اب جیب میں پیسے بچے ہیں جو بچوں کو دودھ بھی پلائے جا سکے ان کامگار مزدوروں نے پرساسن سے گوہار لگائی ہے کہ انہیں ان کے گاؤں بجوا دیا جائے ان مزدوروں کا آروپ ہے کہ ایک ہفتے پہلے ٹرین کے لیے ریجٹیشن کروایا تھا لیکن اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے جو لوگ سبدا سلکہ دے دیتے ہیں ان کا کام پہلے ہو جاتا ہے اور ایسے منوس کمار سبتہ کی خاص رپورٹ یہاں سبجی نہ راہشن نہ پانے کچھ نہیں ملا ہے یہاں تک کھانے تک نہیں ملا ہے مکان مالک بھارہ مانگرہ ہے یہ سب بہت دکت میں پھرسا ہوا ہوں سب میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں میں نے ریجل پنچی کرن بھی ریجل ویسن بھی کروایا ہے اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا پاس دن ہو گیا ہے میں گاؤں جانا چاہتا ہوں میں جلا اوریہ کا رہنے والا ہوں احمدہ باد ہیسن پور ویسال نگر میں بھسا ہوا ہوں مجھے یہاں سے نکالنے کی انمتی دی جائے ہم کم سے کم پشا سلوگ یہاں پر اکھٹا ہوا ہوں